یہ دوستو دیکھیں یہ قربانی کے لئے بکرے ہیں تو یہ بھی فار سیل ہے جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید قطب خیریت سے ہوں گے میں مشبان آپ لوگوں کے خید بند میں اکبر پیسے آزر ہوں تو بہت سارے دوست جو ہے وہ انسٹا پہ مجھے میسج کر رہے تھے کہ فرحان جو ہے وہ ہمیں ویڈیو جو لاسٹ والی ویڈیو اس میں نظر نہیں آیا تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو اچانک جو ہے وہ اسلام آباد جانا پڑا کیونکہ اس کو وہاں پہ ایک کام تھا اور کچھ سمان اس نے لینا تھا اور سمان لے کے پھر جو ہے وہ واپس آنا تھا اور ایک اور بات بھی ہے کیونکہ ان لوگوں کو چھٹیاں ہوئی ہیں تو اس ویہے سے جو ہے وہ وہاں پہ انہیں ایک تو گھومنا تھا اور دوسرا جو ہے وہاں سے کوئی چیز لے گیا نہیں تو اس ویہے سے فرحان جو ہے وہ ویڈیوز میں نہیں تو گائز ابھی میں جا رہا ہوں اوپر کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ جب میں میں پانی رکھتا ہوں وہ جگہ نہیں دکھائی تو اب یہ میں جا رہا ہوں اوپر اور اوپر جا کے چیک کرتا ہوں پانی یہ پڑا ہے یعنی یہ تو ختم ہو گیا یار چلیں ابھی میں نیچے جاتا ہوں نیچے جا کے جو ہے وہ پانی لے کے اور آپ لوگوں کو ایک چیز یہ دیکھیں جی بچے جو ہیں وہ ٹیول پر نہا رہے ہیں یہاں پہ ایکسپرسیبل پمپ لگا ہوا چھوٹا تو بچے جو ہیں وہ مزے کے ساتھ نہا رہے ہیں یہ آپ چیپ کریں اور یہ بکرے جو ہیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو دکھائے تھے کربانی کے بکرے ہیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں گائے سٹیول پر جو ہے اور گرمی میں نہانے کا اپنا ہی مزے ہے کیونکہ کھلا پانی ہوتا ہے اور اس پانی میں نہانے کا اپنا ہی مزے ہے گرمی بہت زیادہ پڑ چکی ہے تو بچے جو ہے وہ نہا رہے ہیں مزے لے رہے ہیں یہ دیکھیں جی ٹنکی جو ہے وہ اوور ہو چکی ہے اور ان کو پتا بھی نہیں ہے میں نے ابھی آواز لگا کہ ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے پمپ جو ہے وہ بند کریں کیونکہ ٹنکی جو ہے اوور ہو چکی ہے یہ ہمارا پودا یہ ابھی دھوپ میں پڑا ہوا ہے کیونکہ جیسے جیسے اس کو دھوپ لگے گی یہ بڑھتا جائے گا یہ ابھی دیکھیں کتنا ماشاءاللہ بڑھ چکا ہے یہ اس کی ٹہنی جائے کریں آپ کتنی لمبی ہو چکی ہے یہ دیکھیں دھوپ میں چار پئیاں اوپر ہی پڑی ہوئی ہے تو پانی اوپر نہیں پڑا ہوا تھا تو پانی میں اب لینے جا رہا ہوں اور اوپر جا کے جو ہے وہ رکھتا ہوں پانی آدھے میں پانی یہاں سے کھاتا ہوں اور پانی لے کے میں اوپر جا رہا ہوں یہ پانی ہم نے لے لیا ہے اور اوپر جا کے پانی میں رکھ کے آتا ہوں کافی دن ہو گیا ہے میں خود نہیں گیا چھوٹے بچے رکھ کے آتے تھے لیکن وہ آج جو ہے وہ انہوں نے بھی نہیں رکھا تو اچانک جو ہے میرے ذہن میں آیا کہ یار میں جا کے پہلے پانی تو چیک کر رہا ہوں کہ پانی اوپر پڑا ہوا کے نہیں چار پانچ دن سے جو ہے وہ موسم بہت اچھا تھا گرمی اتنے نہیں پڑھ رہی تھی لیکن بچے رکھ کے آتے تھے لیکن آج جو ہے مجھے خود کو گرمی محسوس ہوئی بہت زیادہ تو مجھے فوری یاد آیا کہ یار میں سب سے پہلے جا کے اوپر یہ چیک کروں کہ پانی پڑا ہوا ہے یا نہیں تو یہ ہم نے پانی لے لیا ہے اور میں پانی لے کے اب اوپر جا رہا ہوں اور اوپر جو ہے وہ پرندوں کے لئے پانی رکھ کے آتا تھا یہ اس میں دیکھیں گند وگرہ ڈال دیا ہے پرندوں نے اس کو ہم یاد پھینکتے ہیں یہ لنچی فل کر دیا یہ چیک کریں مکی جو ہے وہ پہلے انہوں نے خوشک کرنے کے لئے رکھی ہوئی تھی کیونکہ پچھلے دنوں میں بارشے پڑی ہیں تو اب جو ہے وہ وہاں پہ مشین لگی آپ چیک کر سکتے ہیں مشین لگی ہوئی ہے اور وہ مکی جو ہے وہ نکال رہے ہیں مطلب اس کے دانے بنا رہے ہیں چھٹ چھٹے اور ابھی ان کو جو ہے وہ بوریوں میں پھر کے تو منڈی میں کسان جو ہے وہ منڈی میں رکھے گا تو یہ جو سارا علاقہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ دیوار یہ والی دیوار تو یہ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی مہینوں با جو ہے یہ سارا سارا ایریا یہ والا سارا ایریا یہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا ٹاؤن بن رہا ہے تو یہ سارا ٹاؤن کی شکل اکتیار کر لے گا کیونکہ ابھی یہاں میں مکی تھی ابھی تو ابھی سارا انہوں نے یہ جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا اور یہ کچھ ماہ بعد جو ہے وہ نا ٹاؤن جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا یہاں بھی سڑکے بننے شروع ہو جائیں گی کنسٹرکشن کا جو ہے کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ باقی کا بچا ہوا پانی جو ہے ہم پودے کو ڈال دیتے ہیں یہ ہمارا سپیشل پودہ ہے جی بڑے پیار سے رکھا ہوا ہے اس کو پانی ڈالنا بھی بہت ضروری ہے گائز رستے میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی بلکل خالی تنکی ہے بڑا زلیل ہو رہا ہوں گرمی بھی بہت زیادہ ہے ابھی پیدل چلنا پڑے گا کیونکہ یہ ابھی سٹارٹ نہیں ہونے والی پیدل چل کے جاتا ہوں جمال چاو کی طرف جانا تھا کچھ سمان وہاں سے لے کے آنا ہے یہ نے جی فائنلی پیٹرول ڈالوا کے واپس گھر آ گیا ہوں بہت مشکل ہوئی جی بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ مشکل ہوئی دو کلومیٹر مجھے پیدل چلنا پڑا مور سائیکل میں پیٹرول ختم تھا طبیعت بھی بہت رستے میں خراب ہوگی پیدل چل کے گیا ہوں اور وہاں سے پیٹرول ڈالوا کے بھی واپس گھر آ گیا یہ دوستو دیکھیں یہ قربانی کے لئے بکرے ہیں تو یہ بھی فار سیل ہیں یہ آپ چیک کریں جی یہ ایک ریڈ کلر کا بکرہ ہے تو ابھی یہ قربانی کے لئے کچھ دن بعد ابھی قربانی ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے بکروں کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں یہ ایک وائٹ کلر کا بکرہ ہے کتنا پیار ہے ماشاءاللہ یہ ایک یہ بیٹھا ہوا ایک وہ اور ایک یہ کھڑا ہوا ہے یہ آپ چیک کریں جی ہے ہے ابھی بدے کریں ہی کریں کریں تو بھائی رک دے ہی نہیں ملے جی بندے نے یہ ایک سٹیکر لگایا ہوا ہے دکھاؤں آپ دکھاؤں ذرا یہ آپ چک کریں بڑا شرارتی ہو گیا یہ آپ چک کریں پکا سٹیکر اس نے لگایا ہوا ہے ببل لے تھی اور ببل سے جو ہے اس میں سے جو سٹیکر نکلے اب کیا ہے کیا بڑا شرارتی ہو گیا تھا تو گئیز یہ تھا آج کا ولوگ امید کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیس سپورٹ کیا گریں تینکیوں میتے ہیں کسی اور ولوگ میں تب تک کیلئے اللہ نے گے باہن